ایک روایت میں ہے کہ محشر میں ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی حکم ہوگا کہ رہائی چاہتے ہو تو جس طرح سے بھی ہو سکے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرو ایک نیکی بھی ہو تو پلڑا بھاری ہو سکتا ہے وہ شخص اہلِ محشر سے، اپنے شناساؤں سے اور عزیز و اقارب سے اور جس سے بھی ہو سکے گا ایک نیکی کا سوال کرے گا لیکن کہیں سے بھی سوائے نفی کے جواب نہ ملے گا کیونکہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی سب کو خیال ہوگا کہ شاید ہمارے حساب میں بھی ایک نیکی کی کمی آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم بھی اٹھ کے رہ جائیں غرص کوئی بھی اسے اپنی نیکی نہ دے گا لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوں گی اور نیکی صرف ایک ہوگی وہ کہے گا کہ بھائی جب تو اتنی نیکیاں کر کے صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا روک دیا گیا تو میرے پاس تو سوائے ایک نیکی کے سب بدیاں ہیں اتنی بدیوں کے مقابلے میں میری یہ ایک نیکی مجھے تو جنت میں نہیں لے جا سکتی لہٰذا میرے لیے تو یہ بیکار ہے تو ہی لے جا میرا نہ سہی تیرا کام تو بن جائے بس اس ایک نیکی سے حسنات کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اب رحمتِ الٰہی دیکھئے کہ اُس شخص کو بلائے جائے گا جس نے یہ نیکی دی تھی اور پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دے دی وہ کہے گا کہ الٰہی میں نے یہ دیکھ کر کہ ایک شخص کے پاس ہزاروں نیکیاں تھی مگر ایک کی کمی کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا یہ سمجھ لیا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے لہٰذا قانون کے مطابق میری مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی اس لئے میں نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی کہ میں نہ سہی وہ تو بخش دیا جائے فرمان ہوگا کہ تُو نے ہمارے قانون کو دیکھا ہے تُو نے ابھی ہمارا فضل نہیں دیکھا اُس شخص کو ہم نے قانون سے بخشا اور تجھے فضل سے بخشا تُو نے اُس شخص پر رحم کیا اور ہم نے تجھ پر رحم کیا بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت قیامت میں معلوم ہو جائے گی حدیث میں ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کے بدلے اٹک جائیں گے اور نجات نہ ہو سکے گی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی اہمیت سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم